بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ریاض الجنہ کا باغیچہ کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن زہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس نے ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک پاق ہے امام ابو جعفر تحاویہنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں احادیث اس بات کو واجب کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم کا مقدس گھر ہی قبر انور بنا اور اس اعتبار سے بلا شک و شبا یہ نبوت کی عظیم علامتوں میں سے ایک علامت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے سوا ہر ایک بر اللہ تعالیٰ نے یہ مخفی رکھا کہ وہ کس جگہ وفات پائے گا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو آپ کے وفات پانے کی جگہ بتا دی اور اس جگہ کو بھی بتا دیا جس میں آپ کی قبر انور ہوگی اور آپ کو اس کا علم آپ کی حیات میں ہی ہو گیا تھا یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت میں سے جن کو چاہا اس بات کی خبر دی کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جس کے اوپر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ریاض الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجر مبارک سے لے کر حضور پاکے ممبر مبارک تک کا ہے جنت کا یہ باغ جنت ہی کا ایک قطع ہے جیسے حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے مہدیسین کرام فرماتے ہیں کہ جب ساری زمین فنا ہوگی ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ممبر جنت کے بلند و بالا باغ پر واقع ہے اور میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی ایک قیاری ہے کسی مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے تو اس کو مزید کچھ مانگنے کی طلب نہیں رہتی مگر ریاض الجنہ میں بھی امت میں ہنگامہ آرائی دھکم پیل چیخ و پکار اور غیر محضب رویے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ امت ریاض الجنہ کا ادراک رکھتی ہے ریاض الجنہ کی شناحت کے لیے یہاں سفید سنگ منمر کے ستون ہیں ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں ان ستونوں پر ان کے نام لکھے ہیں ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالین بچھائی گئی ہیں ممبر رسول اللہ ممبر بننے سے پہلے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا خجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے ایک انساری نے پیش کش کی یا رسول اللہ کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں آپ نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی جمعہ کا دن آیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنہ بچے کی طرح چیخ چیخ کر آپ رحمت العالم کے فراق میں رونے لگا قریب تھا کہ پھٹ جائے رحمت العالم ممبر سے اترے اپنا رحمت والا دست مبارک پھیرا اور اسے سینے سے لگایا آخوشی رحمت میں لیا تو وہ تنہ سسکیاں لیتے ہوئے اس طرح چپ ہو گیا جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں چپ کرواتی ہے موجودہ ممبر کی بائیں جانب ایک محراب ہے یہ بہت خاص جگہ ہے یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر رحمت العالم نماز پڑھا کرتے تھے اس محراب کے اوپر درمیان میں لکھا ہے حازہ محراب رسول اللہ یعنی یہ رسول اللہ کی محراب ہے اور محراب کے دہنے پر لکھا ہے یہ رسول اللہ کی جائے نماز ہے روایت میں آتا ہے کس جگہ پر رحمت العالم نماز پڑھا کرتے تھے آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی لیکن آپ علیہ السلام کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ جس جگہ رحمت العالم کے قدم مبارک ہوتے تھے صدیق اکبر کا وہاں سر مبارک پڑھتا تھا اللہ اکبر کیا کمال عدب تھا جس جگہ آپ کا سر مبارک پڑھتا تھا وہ جگہ بند کروا دی گئی عدب کی وجہ سے کہ کسی کا پاؤں نہ پڑے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہر جگہ برابر ہے مگر یہ مبارک جگہ سب سے بڑی فضیلت کی جگہ ہے یہاں بر نماز کی عجیب کیفیت ہے دو رکعت کی بھی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ریاض الجنہ کے اہم ستون حرم کعبہ بی بی حجر علیہ السلام اور مسجد نبوی بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی دو ایسی سنت زندہ ہیں جنہیں تا قیامت امد محمدیہ کے لیے عبادت کا جز بنا دیا گیا ان دو عظیم خواتین نے مکہ میں سجدہ حجر علیہ السلام کے ممتہ ایسی بھاگی کہ مقرب انبیاء کو بھی اس ادا کا پابند بنا دیا اور مدینہ میں زوجہ رسول کو جنت کا وہ راز سمجھا دیا کہ مردوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنا دیا ایسے تو مسجد نبوی کا چپا چپا عاشقوں کے لیے نہایت محترم ہے لیکن روزہ رسول اور ریاض الجنہ کی شان بہت بلند ہے ریاض الجنہ رسول اللہ سے ممبر تک بائیس میٹر طویل اور پندرہ میٹر چوڑا ہے اس حصے میں آٹھ ستونے سے ہیں جنہیں مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے انتیاز حاصل ہے ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری مینہ کاری سے مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے نمائع کیا گیا ہے یہ ستون روزہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیا گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں ان عظیم و شان ممبر ستونوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے ستون حنانا یہ ممبر رسول کے نزدیک واقع ہے جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ اپنی ماں کے فراق میں روتا اور بلگتا ہے اس آواز کو عربی میں حنانا کہتے ہیں ستون ابی لبابا روزہ رسول کے بلکل سامنے واقع ہے اسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے اس ستون کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہلے سے بہت زیادہ یہودی موجود ہے مسلمانوں نے ان سے امن کا معاہدہ کر لیا لیکن یہودیوں نے امن معاہدی کی پاسداری نہ کی اور اسے توڑ دیا تو اللہ اور اس کے رسول نے ساتھ خصے اور برہمی کا اظہار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ معاہدے کی حدیں پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے حضرت ابو لبابا مدینہ کے پرانے رہائشی تھے ان کے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے انہوں نے ہر چیز جا کر یہودیوں کو بتا دی اور ہاتھ کی اشارے سے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ آپ سب کے گلے کاٹے جائیں گے بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اپنی اس غلطی پر وہ اتنے زیادہ شرمیتا ہوئے کہ احساس ان ادامت سے زمین پر گڑے جا رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مجرم گردانتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک خجور کے درخت کے ساتھ رسیوں سے خود کو باندھ لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے غلطی کی معافی مانگنے لگے ان کا کہنا تھا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اسی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ستون سریر اس کا مطلب ہے سونے کی جگہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اکدس نے اعتقا فرمایا اس جگہ آپ کا بستر مبارک بچھا ہوتا اس بستر پر اکثر سرور کائنات آرام فرماتے ستون وفود اس جگہ مدینہ سے باہر آئے ہوئے وفود آپ سے ملاقات کرتے اور دین اسلام کے متعلق انہیں آقا دو جہاں تبلیغ فرماتے ستون حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جگہ حضرت علی کرم اللہ جو اکثر نماز ادا کیا کرتے نیز اس جگہ بیٹھ کر سرکار دو جہاں کی پاسبانی بھی کیا کرتے محبوب خدا جب حضرت عائشہ کے حجر مبارک سے نکل کر مسجد نبیبی میں داخل ہوتے تو اسی جگہ سے ہو کر گزرتے اکثر وقت دیگر صحابہ کرام بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ جائے کرتے اسے ستون علی کہتے ہیں ستون تحجد یہ ستون صحابہ صفا کے چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے کونے پر واقع ہے اس جگہ نبی کریم نماز تحجد ادا فرماتے اس لئے اس کا نام ستون تحجد ہے ستون جبریل اس جگہ سے جبریل امین علیہ السلام داخل ہو کر نبی اکرم کی خدمت میں حضر ہوا کرتے آج کل یہ ستون روزہ مبارک کے اندر آنے کی بجا سے نظروں سے اوجل ہے ستون آئیشہ روزہ رسول کی جانب سے چلیں تو راستے میں آنے والا تیسرا ستون ستون آئیشہ صدی کا کہلاتا ہے پیارے آقا نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دیا تھا کہ اس مسجد میں ایک ایسی متبرک جگہ موجود ہے اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ کتاروں میں کھڑے ہو کر اس جگہ نماز پڑھیں گے اگر آپ نے وہ جگہ نہ بتائی آپ کے وسال کے بعد سہابہ کرام نے سجدہ آئیشہ صدی کا رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشان دہی کر دیں تو آپ نے انکار کر دیا لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سرار پر اس جگہ کی نشان دہی کر دی بہترم ناظرین امید گلتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان